اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میرے چینل دیلی لائف میرا نام سائمہ علی خانے دیلی لائف میں آج میں آپ لوگے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں اپنا انگیجمنٹ لک میری انگیجمنٹ سیکس یئرز پہلے ہو چکی تھی تو اب میں میرے دو الحمدللہ تو میں نے یہی ڈریس پہنا تھا اپنی انگیجمنٹ پہ اور ایرنگ بھی میرے پاس ویسے ہی ہیں تو میں نے آپ کو پکچر دکھا دی تو میک اپ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا سب سے پہلے میں مسرد مزبا کا فامڈی اور اس کو بلینڈ کروں گی ہاتھوں کی مدد سہی اس کے بعد میں کامپیک یوز کروں گی میبلین کا لائٹ سا بلکل میں نے بہت لائٹ سا میک اپ کیا تھا خود ہی کیا تھا سیکس یئرز پہلے تو آج بھی میں سوچا ٹرائ کر کے دیکھتے ہیں کہ ویسا ہی لک آتا ہے کہ نہیں تو سوفٹ سا میک اپ کیا تھا گھر میں ہی اسی طرح آپ لوگ کے سامنے میں بلکل سوفٹ سا لک ہی آج بھی کروں گی تو اس کے بعد پھر میں بلش آن پنک ہی بلش آن میں نے لگایا تھا کیونکہ میں خود ریڈی ہوئی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے سب کچھ بلکل اب آج آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اور آئی بروز نہیں بنائی تھی میں نے کیونکہ میری نیچرل خود ایسی تھی اچھی تھی تو اب تھوڑا سا کافی فرق آ گیا ہے بروز میں تو مجھے وہ بنانی پڑیں گی تھوڑی سی تو اس کے بعد میں شیڈ یوز کروں گی براؤن سا شیڈ میں نے تھوڑا سا مرونش براؤن کا شیڈ میں نے اٹھایا تھا اور وہ میں نے ہلکے سے ک کارنر پر لگایا تھا اور پھر میں نے اس کو بلائنڈ کیا تھا اس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کٹ کریس ہلکی سی کٹ کریس زیادہ نہیں میں تو ہاتھوں کی مدد سے ہی میک اپ کر لیتی ہوں تو آپ لوگ کے سامنے آج میں برش یوز کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں دوسری آئی پر بھی سی طرح ایک کارنر پر شیڈ لگا دوں گی اور اس کو پھر اچھی طرح بلائنڈ کروں گی میں بلینڈنگ ضروری ہے اور پھر میں اس میں جو شیڈ یوز کروں گی وہ گولڈن سا ہوگا کیونکہ میرے ڈوپٹے میں تھوڑا سا گولڈن ہے میرا جو ڈریس کا کلر تھا وہ کرین تھا یہی ڈریس تھا میرا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن لکھ تھوڑی سی تھوڑی سی شارپ ہوگی کیونکہ وہ تب کا میک اپ تھا ہو رہی ہے آپ کا میک اپ ہے جو میں نے پکچر آپ کے ساتھ شیئر کری تھی وہ میری سکس یئرز پرانی پکچر ہے تو ابھی میں نے جو شیڈ اٹھایا وہ گولڈ کو میں نے ہلکا سا کوپر کے ساتھ مکس کر کے اور اپنی فنگر ٹپ کی مدد سے لگا رہی ہوں اس طرح اور پھر میں بریش لے لوں گی یہ میں تھوڑا سا سلور کلر جوتا ہے نا اس کو تھوڑا سا آپ گولڈ کے ساتھ مکس کر لیں اس طرح کا ہے وہ سلور لگ رہا ہے لیکن سلور پلس گولڈ ہے وہ اور اب میں اس کو بلینڈ کروں گی برش پر بلکل بھی شیڈ نہیں ہونا چاہیے اور اسی کو آپ پوری اچھی طرح بلینڈ کر لیں آئی کو اوپر اور آئی کو اچھی طرح نیچے سے بھی آپ نے بلینڈ کرنا ہے اسی شیڈ کو نیچے سے لے کر آنا ہے اپنے لور آئی لٹ سے یہ میری آئیز بلینڈ ہو گئی ہیں ریڈی ہو گئی ہیں آئیز میری اب کاجل کی باری ہے کاجل تو میں نے بہت ہیوی سا لگایا تھا اور مجھے بہت پیسند ہے کاجل جس طرح میں نے آپ کو ایک ویڈیو کاجل کے صرف میں اس میں کاجل یوز کیا ہے ایک ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے تو اور میں اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہ صرف کاجل کا میک اپ ہے اور اب آگئی لائنر کی تیاری میں آئی کو اس لیے کھیج رہی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا آگے تک لائنر لے کے جانا ہے اس طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کیوں کھچا تھا اپنی آنکھ کو بہت سارے لوگ اسی طرح لگاتے ہوں گے میں اسی طرح لائنر لگاتی ہوں تو اب اسی طرح دوسری آنکھ بھی میں لگا دوں گی بلکل اور اب میں نے یہ 3 شیڈز لیے ہیں لپسٹک لیکن اس وقت جو میں نے لپسٹک لگائی تھی وہ اورنجش براؤن تھی تو اب یہ میرے پاس براؤن ہے اور میں اس کے اوپر پنک شیڈ یوز کروں گی تو یہ ویسی ہو جائے گی لیکن جب میں نے یہ براؤن شیڈ لگایا تو یہ تقریباً بلکل اسی شیڈ سے میچ کر رہا تھا جب میں نے وہ والی لپسٹک لگائی تھی تو پھر بھی میں تھوڑا سا اس کو اور دوں گی شیڈ پنک تاکہ یہ اورنج پنک کلر لگے تو یہ بلکل ہی ویسا تھا اور میں نے یہی یہ رنگ پہنے تھے تو یہ ہو گئی میری لکھ بلکل ویسی ہی میں ایسے ہی تیار ہوئی تھی اور اب ڈپٹہ سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے جی میں اس طرح تیار ہوئی تھی اور یہ اب میں اس طرح تیار ہوئی ہوں بلکل ویسے ہی الحمدللہ مجھے تو بہت پسند آیا آپ نے آپ کو چھ سال پرانی سائمہ تھی اور چھ سال کے بعد اب جو تیار ہوئی ہے بلکل مجھے تو ویسا ہی لگا آپ لوگ مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ میں کیسی لگی آپ لوگ کو میرا لکھ کیسا لگا انگیجمنٹ لوگ بلکل ہی ایسا تھا لیکن طور سے تو ڈیفرنس آتا ہے اور دھوپ کی وجہ سے مجھے صحیح سمجھ نہیں آرہا کہ مجھے کہاں کھڑا ہونا ہے تو دھوپ میں یہ اچھی پکچر ویڈیو اور شیڈ آتا ہے thank you so much for watching جی تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ